بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ایک نئے نسخے کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن نسخہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سے گزارش کرتا چلوں کہ بہت سارے میرے دوست جو کہ چینل پر وارس اپ نمبر کے مطالق اور رابطے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں پوچھتے ہیں میسج کرتے ہیں تو میرا وارس اپ نمبر ایک ہی ہے اس کے سوا میں آپ سے کسی اور نمبر پر رابطہ نہیں کر سکوں گا اور جب میں آپ کا وارس اپ دیکھوں گا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ وارس اپ میں بتائیں اس کے مطالق انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا میسج کیجئے میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ آخر تک آپ کے ساتھ ہوں میں نمبر آپ نوٹ کیجئے نمبر آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے نمبر میرا وارس اپ ہے 032-1381-657 یہ میرا نمبر ہے اس پر وارس اپ بنا ہوا ہے وارس اپ کے علاوہ میں آپ کو کوئی نمبر اٹین نہیں کر سکتا ہوں جب مجھے فرصت ملے گی میں وارس اپ دیکھ کر کے آپ کے میسج کا وائس میسج کا وائس میں جواب دوں گا اب آج کی نسخے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنی میں میں جو آج نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف اور صرف یہ شادی شدہ حضرات کے لیے ہیں غیر شادی شدہ دوست اس نسخے کو اس کاوے کو نہ بنائیں اگر وہ بنائیں گے اس کو استعمال کریں گے اور اس کی وجہ سے جس گناہ کے مرتقب ہوں گے وہ گناہ ان کے گلے میں ہوگا ان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے میں اس گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوں گا اس لئے میں نے پہلے آپ کو آگاہ کیا کہ شادی شدہ دوست صرف میرے آج کی نسخے کو بنائیں استعمال کریں آپ نے کرنا کیا ہے لونگ لینا ہے تقریباً سات یا آٹھ عدد آپ لونگ لیں اور آپ نے ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا دارچینی کا لینا ہے آپ نے دارچینی کو توڑ کر کے ہاتھ سے ڈیڑھ کا پانی میں ڈالنا ہے اگر آپ کو شگر ہے تو آپ اس میں چینی نہ ملائیں آپ اس میں کوئی میٹی چیز نہ ڈالیں اور اگر آپ کو شگر نہیں تو آپ اس میں آپ اس میں چینی بھی ملا سکتے ہیں گھڑ بھی ملا سکتے ہیں شہے جو بھی آپ کو سمجھ میں آپ ملا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو شگر ہے تو آپ اس نسخے کو بنائیں کوئی بھی دوانہ کھائیں آپ شگر کے لیے صرف اسی کا استعمال کریں آپ کی شگر اور قوت کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے ڈیٹھ کا پانی میں اس کو ڈالنا ہے اس کو آگ پہ رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا جوش دینا ہے تاکہ وہ پانی ایک کپ رے جائیں آپ نے اس کو اتار کر کے چاننا ہے چان کر کہ آپ اس کو رات کو سوتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح ناشتے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو شادی شدہ دوست ہے وہ اس کو استعمال کریں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کی دو بیویاں بھی ہیں اور آپ اسی کعوے کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کے قابل بھی رہیں گے وہ بھی آپ سے بیزار ہو جائیں گے یہ میرا خود مجرب شدہ تجربہ شدہ ٹوڑکا ہے یہ میرا آج کا نسخہ جو میں نے بتایا یہ صرف ان دوستوں کے لئے لونگ دارچینی والا کعوہ صرف ان دوستوں کے لئے ہے جو ٹنڈے مزاج کے عامل ہیں جن کا بی پی لو رہتا ہے جو ٹنڈے مزاج کے عامل ہیں نمبر دو جو دوست گرم مزاج کے عامل ہیں جن کا پشاب پیلا آتا ہے میدے میں جلن ہوتی ہے جسم میں ہٹھے گرمی ہے میدے میں بھی جلن رہتی ہے جگر میں بھی گرمی ہے ان کے لئے یہ نہیں ہے وہ اس نسخے سے دور رہیں گے اگر وہ اس لونگ دارچینی والے کو استعمال کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا اس نقصان کی ذمہ داری بھی ان پر ہوگی ان کے لئے جو میں کعوہ بتاؤں گا وہ بھی استعمال کرے وہ بھی انشاءاللہ طاقت کا سمندر ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں گے گرم مزاج والے دوست مجھے دعا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے ادرک ادرک آپ تازہ شکل میں لیں اور تقریباً وہ بھی آپ کو ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا درکار ہے آپ اس کو باریک کٹ کر کے اس کو ڈیڑھ کپ پانی میں ڈالیں اگر آپ کو شگر نہیں تو آپ میٹہ ملے اگر شگر ہے تو آپ میٹے سے دور رہیں آپ اس کو لیں اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک کام اور کرے اس کے ساتھ توڑا پودینہ بھی آپ کو درکار ہے اگر پودینہ آپ کو مل جاتے ہیں سبس پودینہ آپ کچھ پتیاں وہ بھی اس میں ملا لیں اس کو جوش دیں جوش دینے کے بعد آپ نے اس کو چاننا ہے بس اس میں کوئی چیز نہیں ملانی میرا جو ٹوٹکا ہے وہ صرف اور صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ادرک اور پودینہ سب اس پر مشتمل ہے اگر آپ اس میں میٹہ ملانا چاہیے یا کوئی اور چیز ملانا چاہیں تو وہ صحیح ہے لیکن اجزاء صرف دو ہی ہوں گے آپ اس کعوے کو استعمال کریں یہ گن دوستوں کے لئے بتایا جو گرم مزاج کے حامل ہیں یعنی جن کو پشاب پی لے کلر میں آتا ہے وہ یہ استعمال کرے جن کو پشاب سفید کلر میں آتا ہے وہ لوگ دارچینی والا استعمال کریں مجھے اپنی دعا میں یاد کریں کہ ہمیشہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تمام مشکلات پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں انہی باتوں پر اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ